مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائی ایمیگریشن کوائر میں اسرائیلی شہریوں کو پاکستان آمد کی مشروط اجازت دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے ایکسپریس نیوز کے مطابق ایمیگریشن کی جانب سے اسرائیلی شہریوں کو پاکستان آمد کی مشروط اجازت دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے تاہم ڈریکٹر ایمیگریشن نے وزارت دہلہ کو ذمہ دار ٹھہرا کر فرش سے اسرائیل کا نام نکالنے کا حکم دے دیا ہے ذرائع کے مطابق ایف آئی اے کی ویب سائٹ پر سات ممالک کے شہریوں کو پاکستان آنے کی مشروط اجازت کے قوائد و ضوابت جاری کیے گئے تھے نئی ایمیگریشن قوائد کی فرخص میں اسرائیل سمیت بھارت، بنگلہ دیش، بھٹان، نیجیریہ، فلسطین اور سمالیا کا نام شامل تھا ویب سائٹ پر ایف آئی اے نے اسرائیلی شہریوں کے لیے بھی ایمیگریشن قوائد واضح کیے تھے جن کے مطابق اسرائیلی شہریوں کی پاکستان آمد بار پولیس ریجسٹیشن کروانا لازمی ہوگی اسرائیلی شہری مطلقہ ڈی پی او سے قیام پرمٹ لینے کے پبند ہوں گے اور روانگی سے قبل پرمٹ واپس کرنا ہوگا اور پھر انہیں ٹریول پرمٹ جاری کیا جائے گا تاہم ٹریول پرمٹ کے سول کے لیے انہیں قیام پرمٹ لازمی واپس کرنا ہوگا قوائد کے مطابق ورک ویزا اور سارک ویزا رکھنے والوں کو پولیس ریجسٹیشن سے استثناء ہوگا اور نئے ایمیگریشن روز میں اسرائیلی شہری کو استثناء حاصل ہے تاہم بارتی شہری اس سے مستثناء نہیں ہوں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ